تو حضرت سرمہ ابنہ کیسے پر اشار آن دیسی یعنی مکہ جزورزہ جیرہ تیرہ سال گزرے ہو بھی انہیں بیان کرتا کہ جو مدینہ جزورزہ اس تک بال ہویا ہو بھی بیان کرتا سوا فی قریشن بیز آشرہ تحجہ تین یزکر اللہ علفہ صدیقہ معاتیہ کہ اللہ دا رسول علیہ السلام قریشن کئی سال رہا تیرہ سال دسانتہ بھی زیادہ اور ہر وقت واض کردہ رہا تبلیغ کردہ رہا اور چوندہ رہا بھی کوئی یہ تھے میرا ساتھی ارمہ گار میں نصیب ہو جائے لوگ میرے نہ ملنا کوئی طاقت ہوئے دین وَيَا رَضُ فِي أَحْلِ الْمَوَاسِ مَنَفْسَهُ فَلَمْ يَرَ مَنْ يَعْبِي وَلَمْ يَرَ دَائِيَ حج دے دینا ہوں دے رسول اللہ ایک خیم میں جان دے ایک ایک قوم اور قبیلے نوان دے بھی کوئی خدادہ نامن میرا ساتھ دیو دین دے کمج میرے حمی بنو مگر نا رسول اللہ انہوں کو ایسا قبیلہ ملے آجد آکھے اسی تنو اپنے کو لے جان دے نا کوئی آپ جی گل انہوں کو قبول کرنوالا لبا کنے سال حضورت کے گزر گئے جس قبیلہ انہوں نے آگیا کہا تیرا اپنا قبیلہ نہیں منبا اسی تنو کیوں لے جان دے یہ اپنے کو منیا کوئی نہیں اے مدینہ دی کس میں جاگ اٹھیں گی فرمایا جزوں پھر اللہ دا رسول صادق ہو آگیا مدینہ وستقرد بنو اور ایتھے آگے اپنا دیرا جمع لیا اس تیبہ دے اندر مدینہ پاک دے اندر پھر خوش ہو گیا نحال ہو گیا اور ہر طرح مطمن ہو گیا پہ جو میں چوندہ سی ساتھی لب پروانے مل گیا دیوانے مل گیا واسبہ ما یقشا ظلامت ظالمین باید وما یقشا من الناس باقی اور مدینہ دے اندر پھر حضورتہ ہار رہا پہ نہ ان کسے ظالم دی ظلم دا در رہ گیا پیغمبر کوئی مدال نہ رہی بیرے نئی سی تیڈو مندے انہوں نے منافق ہونا پیا مدینہ دے لوگ انہیں حضورتہ پروانے کہ جو عبداللہ بن بیٹ تیڈو نہیں مسلمان ہویا دے مجبورن برادری پارو کلمہ پڑھنا پہ اور چپ ہونا پہ گیا بیرے مدینہ چاگر انگل کسے نے کچی نہ یاد آگیا مدینہ شریف میں گیا تو انپر لوگ بیچارے اُتھے ایک مسجل غمامہ بچہ ایک کعان گا ہے مسجل غمامہ جڑی ہے مولانا اس تو بنی اسی بیرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے جڑی بڑی کورا پاؤں دی سی نہ کٹھا کر گئے تھے پاؤں دی اے اصل غمامہ ہے کاف نہ رون جا رب غمامہ پڑھا مہا کھا 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 تو بیلکل چھوٹا مدینہ چاہتی مجال سی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے پھوڑا پاؤں سے تو جمعہ آسی مدینہ حضور آئے اُدھو ہاں جدہ مدینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تے کار بند چکا ہے لوگا ڈیک دے سی ایتھے کہتی مجال سی حضور ایتھے جڑے بے ایمان سی ہونا نمی منافق ہونا پہ گیا سی اتھوں کلمہ ہی پڑھ دے سی وہ ایک یہ ہے ہمیں غمامہ غمامہ بادل ہے مسجد نبی دن آڑی اللہ دے رسول نے اتھے اس کا حضی نواد پڑھی باہر نکلے بارشلی دعا منگی تھی لوگا نے ویکھیا سی ٹکڑاویں سی بدل داتے اس سے بے بدل چھا گیا جلتل ہو گیا اے مسجد الغمامہ ہی ہے غمامہ کوئی نہیں تو اے درمیان بات آگی حضرت سرمان دا ہے مدینہ چاہا کہ اللہ دا پیغمبر اس طرح ہو گیا پھر بیٹھے کسی ظالم دے ظلم دا آپنو ڈر نہیں ریا کوئی اندیشہ بھی نہیں بیٹھے ہمیں رہے انگل کرو گا بائی دن و ما یخشا من الناس سے بھاگیا کوئی دشمن آپنو نقصان نہیں دے کوئی زیادتی کرنے والا جڑا انساناں سے حضور نے ملو دا ڈر نہیں بیرنا کوئی تھے وعدہ کرو گا بزرنا لہم والا من جل مالنا مدینہ جس تو میں نا مکہ خدا دے کر پڑھو احترام ہے حضرت سرمان دے مکہ مدینہ دا مقابلان دے لوگ اندے ہیں اسے تو حرم ہے وہ اندے حرم دی گل یار تو بچ بار لیں گے گلت شہر دی ہے کہ مکہ شہر دی رہو نے دینڈا کچھ کیتا کوئی رسول اللہ دا ساتھ دیتا مدینہ نہ رہوں گے جنو مدینہ جنہیں اپنا سینہ کھول دیتا رہا کہ آدھرہ اللہ دے پیغمبر اور دین پھیر آج میں کہ ساڑے جان مال قربان ہے ساڑے جنہیں مال سی باغ اور دولتان ساریاں سے اللہ دے رسول اللہ لٹا دیتی ہیں وانفوسانہ اندل وغاوت آسیا اور جنہیں موقع آیا کہ نکو آئے جنگ واسٹر مرچ اپنی جانہیں قربان کرو جیسے صرف مال نہیں اپنی جانہیں بھی لے کر میدان چلے دیتے ہیں اور لوگوں نے منظر بھی لیکھے باہت پیٹھے دیئے لڑانیاں ہی ہیں ساڑے خیسمان دوئے پیو پتر دیتے چکڑا ہو گیا میدانے بدر چین جانا باپ نے کہا پتر میں جانا رسول اللہ دینار ساڑے نے کہا نہیں اببادی میں قرآن دازی یہی ٹراز پتر دا نکلایا چاہ بے نے کہا بیٹا ٹراز تیرا نکلایا مگر میں باپ پہن تیرا باپ ہون پر واری منو دے دے ساڑے نے کہا اببادی جنہیں جانت تو سوا کوئی اور گل ہم دی تو میں واری دے دنیا اے باپ ہون دا تیرا حق وکرا ساڑ بدر شہید ہو گیا کہ خیسمان دی باڑی آئی جو دا رسول اللہ نے او دواستر چہری کی تھی خیسمان نے خواب بیکیا کہ ساڑے نے باغانی تیل جاں بیکیا پوچھا پتر تو مر گیا جو فرمایا اببادی دنیا آلیا نہیں مرے ہیں گان ساڑی جنہیں باغانی پھر دے انہیں آکے حضور نوزہ سے آکے رسول اللہ میں پتر مجدہ بیکیا فرمایا تیرے حصے جی شاہد جا کے اور شہید ہوگی تاہ سرمادہ ابباد پتر تو شیر لکھنا ہونا ہے مدینہ نے کوئی قصر چھڑی بذلنا لہو لہ موالا من جل مالنا اسی اپنے مالان دے تیر دیرے سی حضور سے انسار کر دیتے وان فوسانا اندل وغاوت آسیا اور جنگ دا میدان غرم ہویا جانان دے اندی وری آئی اسی اپنے جانان حضور سے لٹاتی ہیں تو سامنے میدانے اور جب اللہ پیغمبر علیہ السلام دے ساتھی غرطی ہو گئی درہ خالی کرتا پاگڑ پہ گئی نٹھ گئی بندے کڑ رہے گئے باران رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نار انہوں جو زیادہ انسار سی کوئی محاجر سے یقینہ ہویا رسول اللہ تے کافرانے ہاں چڑھائی کرتی دے ہوں کلے رہ گیا مقادر رسول اللہ اسو اعلان کر دی رہے ہے کوئی جنہ ملا دفاع کرے ساتھ ساری سی جڑے باری وڑی اکے ہوندے رہے اور ستھے شہید ہو گئے رسول اللہ نے آگیا یارہ سائنہ نے انصاف نہیں کیا توسی میرے پراج محاجر ہے کوئی ایک ہی گاں ہو جاندہ مدینے پہلا ستھے چل گئے جیس تو حضرت سرماندہ ابن عباس ہے جاناں دینڈی باری آئی میدان جنگ جنگ کرے تو اسی ہوئے گا اے رسول اللہ جی محبت نتیجہ کی ہے محبت کہ ہون حال کی ہو گیا دنیا جہان دے جس بندی رسول اللہ نے ویہ رہا جیسے ہزور دا دشمن ہو گا اسی ہی ہو دے دشمن حضور دی محبت پانا سی ان کے سے ایسے نہ یرانا نہیں رکھنا جیسے رسول اللہ دشمن پہاوے اکڑا سجن یار ہوئے کڑا سارا رشتے دار ہوئے ہون کوئی رشتے داری کوئی دوستی نہیں لے گی دوستی ہو جڑی رسول اللہ دی براہ ایدہ ہو گا و سارا لگ دا ورنہ کچھ نہیں نواز اللہ دی آزا من الناس کل ان بحق ہیں و انکانا حبیب المواد دیارے کس ہو کھ گئے لے پہ پتر جید نکل جا کروں رشتے دارہ کوئی میل جوڑ نہیں ہون دوستی اور دشمنی دا میار اللہ دا رسول ہے جیسے ہی دا بنو سارا نہیں دی کوئی نہیں اے آخری شہر حضر سرمغا فرمایا اسی رسول اللہ کوئی سکھ گئے کہ صرف اللہ معبود پر حق کے عددوں سے کوئی خدا نہیں جنہیں چھوٹے خدا جی چھڑتے و انہ کتاب اللہ اسبہ حدیہ اور سارے پڑے پڑے پڑھائے انہوں پرل کسی من لیا کہ اللہ بھی کتاب ہی حدیہ صرف قرآن ہی جڑا ہے حدیہ اور کوئی شہر نہیں اے اشار سکھن واسدے حضرت عبداللہ بن عباد رسول اللہ دے چاچے دے پترے دے آرم سرمہ بن قیس کو جاندے اے چھوٹے سامنے سمجھو حجرتہ بیان چکے ختم ہو رہا سی میں حضرت سرمہ بن قیس دے بھی اشار ہونے چاہیے کہ اینی مزد حضور مکہ یہ لگے رہا ہے ساتھ نہیں کرتا قبیلی آنچ پھرے کوئی نہیں مندیا مگر مدینہ ساتھ ہویا دین اسلام لیل ہاں اٹھا بیلکر ہے پودا نشو نوا پا گیا پھل لگ گیا مدینہ کی بہار بھی کیا جب بہار ہے عدب عدب یہ کوچہ حبیب کردگار ہے جانے ہوتے تھے سوچ مدینہ کی بہار بھی کیا جب بہار ہے عدب عدب یہ کوچہ حبیب کردگار ہے اللہ دے حبیب دا دے رہا ہے اتھے حضور دا ممبر اتھے آپ دا میراب اتھے آپ نے واض کی تھی مدینہ شریف جائے اور پھرے تو رہے تو بالکل کالم یا جا لکھیا ہے رسولان صدی اللہ علیہ وسلم نے بیچارہ گیا کوئی مانگے تو سے پرن دے قابل مدینہ جدوں جاندہ ہو سے بیچارہ جڑا ہو جو شبر جاندہ اور سید ابو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورماؤں دے وہ ایک بار ادھر سے گزر گئے اب تک کنی ملت ہوئی ہے چودان سو سار وہ ایک بار ادھر سے گزر گئے اب تک ہواہ رحمت پروردگار آتی ہے مگر ایمان ہو رہا سمجھ سکتا دوسرا قصہ ہوندے رہا اس تو اگے چردیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں چیزیں پڑھنے پہلی سمدو کتاب ہے بڑا واقعہ پڑھ دے سندے تو یہ گے بھی رہنگ دے مگر ایمان امتادہ کر رہا ہے کہ لوگ جو رہے تھے ہیں پارت جاہل انہوں نے مطالبے سے یا رسول اللہ درخت چل کے آجے اے چاند پھڑ جائے اے آو ہو جائے آپ نے وہی دکھایا اللہ نے آپ بھی سے چاہیے او چیزیں بہت کیتے ہیں حصی موزے مگر اے جڑا ہے واقعہ جو کیونکہ دانا سی بابسار سی کتاب ماند آرن سی انہیں ناچہ کوئی شاہ نہیں پوچھی انہیں جڑیاں نشانیاں حضور دیاں پوچھییاں او اکل مندانیاں گلن یہ کہناں جڑیاں یہ تماشانی لوڑ نہیں اے چیزیں جڑیاں پوچھنی ہیں بھائے حضور کری رسول کریم علیہ السلام بھارج ایک کافر بڑے ہو شہار بڑے دنا ہون بین المذاہبی سنا کرو کٹھے پاہیسائی بے ایمان لو صرف سانو اپنی جا تو ہلونا چاہوں دے رسول اللہ لوٹے لے ہو جانا انہاں حیسائیان یہودین بلکل اراد دانی بزرہ برابر سلام والا ہون سانو بے ایمان کرنا جاؤ بہت دیر پہلا کبرس جزیرہ سائپرس لکھ رہے ہیں وہ تیک پادری ہویا بولس راہ اس کتاب لکھی بڑے ہو شہار ہیں اے ہو اے سمدھو وہ حردات ہے انہیں آکھا جے مسلمان